آپ سب جانتے ہیں مہاتمہ گاندھی کا سب سے پریے بھجن the most favorite song of مہاتمہ گاندھی is وحشنو جنتو تینے کہیے جے پیڑ پر آئی جانے رہے یہ سانگ ہندی میں نہیں ہے یہ گجراتی میں ہے اس بار آپ کو معلوم ہے 150th anniversary منا رہے ہیں مہاتمہ گاندھی جی کی تو ایک دن ایسے ہی چلتے چلتے مجھے پھڑا منتری جی نے کہا کہ سشما جی کیا ایسا ہو سکتے کہ ورلڈ کے top singers اس گیت کو اپنے اپنے دیش میں گائیں مگر گائیں گجراتی میں ہی اور گائیں بھی اسی دھن میں جس دھن میں وحشنو جنتو گایا گیا ہے تو میں نے کہا جی آج تک ساری اچھایں آپ کی پوری کی ہیں یہ اچھا بھی ہم پوری کریں گے تو ہم نے سبھی H.O.M.ز کو کہا کہ آپ اپنے ہاں کا top singer چنیے مشکل ہے کیونکہ بھاشا نہیں آتی اسے اس بھاشا میں translate کر کے کیول اس کا بھاو بتائیے lyrics translate نہیں ہوں گے lyrics گجراتی میں ہی گائے جائیں گے اسی دھن میں گائے جائیں گے جس دھن میں یہاں گائے گئے ہیں لیکن بھاو اس لیے سمجھا دیجئے تاکہ گاتے ہوئے singer کے چہرے پہ وہ بھاو آ جائے جو اس lyrics میں ہیں میں آپ کو آج آشتر چکت کروں گی یہ بتا کر ہنڈرڈ این ٹوئنٹی فور کانٹریز have already sent us the video sung by their own singers اور قویت سے جو گانا گیا ہے وہ مبارک صاحب نے گایا جو نہیں معلوم اگر آپ کو کوئی دو لائنیں اس کی یاد ہوں اور آپ یہاں گا سکیں تو مجھے بہت اچھا لگی گا جو نہیں معلوم آپ اس کا song یا lyrics لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانی رے بشن و جنگ تو دینے کہیے جے میں نے کہا تھا میں آپ کو حیران کر دوں گی پر انہوں نے اس سے زیادہ حیران کر دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا سامنے دیکھ کر گائیں گے اور لائے نہیں ہوں گے گیت لیکن انہیں یاد ہے یہ گیت یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے گایا کیونکہ اس کا ارث کیا ہے the virtuous man is he who feels the pain of others وایشنو جنتے تینے کہیے جے پیڑ پڑائی جانے رے پر دکھے اپکار کرے ہو one who has compassion one who helps the other person پر دکھے اپکار کرے ہو پر من ابھیمان نہ مانے میں but he does not feel arrogance he is not an arrogant person one who helps others one who feels the pain of others he is the virtuous man ویشنو جن and he says we all can say really you are a virtuous man Mr. Mubarak and you have made us proud today thank you